ہم میں چونکہ یہ آج کا دن جو ہے وہ منصوب کیا گیا ہے ساتھوے امام سے لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی آئے وہ ساتھ ہی منٹ بولیں اس لیے کہ مولانا کل پر رشاہ صاحب کا جملہ ہے کہ جو ساتھ منٹ میں نہیں بول سکتا وہ ساٹھ منٹ میں بھی نہیں بول سکتا ایک سرابات پانے برمحمد والے محمد آئیے میری گزارش ہے دہلی سے آئے ہوئے ایک نوجوان خطیب جو پوری دنیا میں سرزمین امروحا کی نمائندگی کرتے ہیں مولانا علیہ در روحانی صاحب قبل نقلی روتشیر لائے اور مختصر وقت میں مفید تقریب فرمائے سلاوات پانے برمحمد بہتی مختصر اعوذ باللہ امن الشیطان اللہ علیہ وآجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآجیم اعزان محترم بزرگان مذہب و ملت دوزداران آل محمد اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام موجز علامہ حضرات اور خواس حضرات ابھی مولانا نے علم کی حوالے سے بہت خوبصورت تقریر کی اور ہمارے دوست مولانا محمد حزینی نے بڑا پیانا اس پر ایک نکتہ یا شوشہ کہا جا سکتا ہے کہ مختصر اور مفید اور یہ بہت بہت مختصر بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اس وقت حالات بھی ایسے نہیں ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکے اگر ما شاء اللہ جتنے اس پر علماء حضرات تشریف فرما ہیں یہ سب تفصیلی گفتگو کرنے لگے تو شاید کم سے کم میں کم چار دن تو اس پروگرام کو لگی جائیں گے لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ کلبرو شاید بھائی نے بھی بہت اچھے جملہ ایک زمین میں کہہ دیا کہ جو سات منٹ میں نہیں بول سکتا تو وہ سات منٹ میں بھی نہیں بول سکتا آئی جانے محترم انسان میں بغیر کسی تمہیر کے سب کو کا آغاز کر رہا ہوں انسان اس ترقی آفتہ دور میں چاند پر تو پہنچ گیا ہے لیکن دلوں کا سکون کھو بیٹھا ہے انسان اس ترقی آفتہ دور میں خلاوں میں تو خیمیں لگا رہا ہے لیکن مقدر کے خیمیں اکھلے ہوئے ہیں انسان اس ترقی آفتہ دور میں دولت اور افتہ دار کے بلبوتے پر مریق پر تو کمندے ڈال رہا ہے لیکن دلوں کا سکون کھو بیٹھا ہے انسان مسلسل حیران ہے پریشان ہے سرگردان ہے کہ کسی طرح سے اسے سکون دل میں اثر آجائے سکون ساتھ میں اثر آجائے اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان پریشان ہے کہ اس کے پاس سکون دل میں اثر نہیں ہے سکون ساتھ میں اثر نہیں ہے جبکہ اس نے چاند پہ تو کمندے ڈال دیئے ہیں سورت پہ تو طاقتیں لگا رہا ہے لیکن وہ اپنی نسل سے پریشان ہے اپنی قوم سے پریشان ہے اپنی آنے والی نسل سے پریشان ہے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی بہتہ کردار نہیں ہے ایک ایسا کردار جو پیاس کے سہرہ سے عشقوں کے سمندر نکالے ایک ایسا کردار جو باطل کو اپنے آستانے پر جھکنے پر مجبور کر دے اور دنیا پر یہ اعلان کر دے کہ دیکھو طاقت اور جبروت کے بلبوتے پر لوگوں پر حکومت کرنا اور بات ہے کردار اور اخلاق کے بلبوتے پر دلوں کو مسخر کرنا اور بات ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو وہی سے آیا ہو یہ وہی کر سکتا ہے جو وہی کا بابند ہو عشق محترم دنیا پریشان ہے لیکن ہم مطمئن ہیں الحمدللہ کیونکہ دنیا کے پاس کوئی بولتا کردار نہیں ہے ہمارے پاس ایک نئی چودہ کردار ایسے ہیں جن کے دروازے پر دشمن بھی آتا ہے تو سر جھکا کر آتا ہے اور اسی لئے کہا کرتے ہیں کہ دشمن جب ہی سر جھکا ہے گا جب آپ کا کردار بلند ہوگا اور کردار تب ہی بلند ہوگا جب علم کا مادہ آپ کے پاس ہوگا علم کی روشنی تمہارے پاس ہوگی علم کا کردار تمہارے پاس ہوگا اسی لئے میں عزیر محترم اقصر پیغام دیتا ہوں کہ میں اپنے نوجوانوں سے کہ دیکھو علم حاصل کرو علم ہی تمہیں ترقید دے گا علم ہی تمہیں علم دے گا علم ہی تمہیں دولت دے گا علم ہی تمہیں جاؤ حشم دے گا علم ہی کی وجہ سے پوری کائنات پیچھا جاؤ گے میں یہ نہیں کہتا صرف میری قوم حاصل کرے علم بلکہ میری قوم کا ہر جوان ہمارے ملک کا ہر جوان ہمارے صوبے کا ہر جوان جب ہمارے قوم کا ہمارے ملک کا ہمارے شہر کا ہمارے مذہب کا ہر سماج کا جوان علم حاصل کرے گا تو اسے کسی کے سامنے جانے کے سر جھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ علم انسان کی خود پہچان بناتا ہے اے علمہ تحیل الرل قادری نے ایک بہترین جملہ کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ مولا علی میں اور معاویہ میں کیا برق ہے میں اس لئے کہا کرتا ہوں کہ علی کی جبی کو سجدہ ریض ہو جاؤ تاکہ پتہ لگے کہ علی ہے کیا مولا کائنات کے لئے وہ تاریخی جملہ کا تحیل الرل قادری نے یہ ہے علم کی دولت یہ ہے علم کا میار جو علم انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے عقل کے شدریجے کھول دیتا ہے تحیل الرل قادری سے پوچھا گیا مولانا یہ بتائیں علی اور معاویہ میں کیا برق ہے تو تائر القادری نے بیس لکن جملہ کہا کہا یہ کہ دیکھو علی اور معاویہ میں فرق اتنا ہے اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے معاویہ سجدہ نہ کرتا تو کافر کہلاتا معاویہ سجدہ نہ کرتا تو کافر کہلاتا عزان موترم حقیقت یہ ہے کہ جب علم کی طرف آ جاتا ہے انسان تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی علم خود بہت بہت جان بنا دیتا ہے شعر کہتا ہے شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام یہ چار مزرے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے اور ختم و دعا میں مولانا علی ابباس صاحب اور اس ارگونائزیشن کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ پہلی مرتبہ اس سرزمین پر آیا چار مزرے سماعت فرما لے کہ شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام سرکار اسلام بھائی شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام تمام حرف خفی و جلی حسین کے نام نہ بھئیہ کٹوڑا والوں فیدہ باد والوں ایسے تو مصرے نہیں پڑھوں گا بھائی میں پھر تقریر سنے آپ شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام تمام حرف خفی و جلی حسین کے نام تمام حرفِ خفیوں جلی حسین کے نام چراک کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لگ دی ہے سب روشنی حسین کے نام زندہ بات جذبات اور احساسات کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے میں انتظامیاں سے اور مولانا وفا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک یہاں میز کا انتظام کرائیں جیسا کہ سوانی صاحب نے کہا تھا میز یا ڈائز کا انتظام کیا جائے پھول کی تقریر سے پہلے پانچ منٹ میں انتظام ہو رہا ہے